چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان روشن جل سے تارے بچوں کا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پرے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں آئیے میں کچھ پیاری سی باتیں آپ کو بتاتا چلوں قیامت میں رمضان المبارک اور قرآن شریف روزہ دار کی شفاعت کریں گے یعنی اللہ پاک سے ان کی سفارش کریں گے کہ رمضان المبارک تو کہے گا اللہ پاک میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکا اور قرآن شریف کہے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں دلاوت اور تراوی کے ذریعے سونے سے روکا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے اللہ پاک بھی رمضان المبارک میں جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں نیک کام کریں اور گناہوں سے بچیں اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آئیے ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآت رمضان 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام محمد سعادت تاری ماشاءاللہ سعاد بھئی کھیدیت سے آپ الحمدلہ رب العالمین علا کل حال ماشاءاللہ تو سعاد بھئی آج آپ کٹس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنیں گے سورت علم نشرح ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے سعاد بھئی تو تلاوت کریں گے آپ نے عدب سے سننا ہے کٹس مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے گا جی سعاد بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت علم نشرح لکا صدرک سورت علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عاکا بزرک اللذی انقض ظهرك و رفعنا لک ذکر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَاكَ بِزْرَكَ اللذی انقض ظهرك و رفعنا لک ذکر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ماشاءاللہ ساتھ بھائی آپا ہمارے پروگرام میں آئے پروگرام کو رونک بخشی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے جیتو کٹس بندی چینل کے ناظرین ہمارے نیکس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام رمضان 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 جی تو کٹس بندی چینل کے ناظرین ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام میں بہت ہی پیارے ناتخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ فرید بھائی خیریت سے آپ جی الحمدللہ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال جی تو فرید بھائی آج کون سا کلام ہمیں سنانے ہیں آج ہم کلام سناوں گا قصیدہ بردہ شریف اچھا ماشاء اللہ قصیدہ بردہ شریف آپ سنائیں گے اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے جی فرید بھائی شروع کیجئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا عالی حبیبی کا خیل خلقی کل لہیمی مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا عالی حبیب بے کا خیر القلقی کل لہیمی سہر کا وقت کا معصوم کلیہ موس گراتی تھی ہوا ایک خیر مقدم کے طرح نے گل گناہ تھی تھی ابھی جبریل یترے بینطے کا بے ایک ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی گئے عبداللہ کے گھر سے مبارک گوش گئے گھر دوسرا تشریف لے آگئے مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا عالی حبیبی کا خیل خلقی کل لہیمی محمد سیدو الکونین و اکسا قولین محمد سیدو الکونین و اکسا قولین مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا عالی حبیبی کا خیل خلقی کل لہیمی پیش حق مجدہ شباعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو غساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے یا حق ان آکوں سے ہو ہم سے پیاسوں کے لئے دریاق پغاتے جائیں گے خاک کو جانے ادو جل کر مگر ہم تو رضا تم جب تک تم ذکر کا سناتے جائیں گے مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا عالی حبیبی کا خیر القلقی کل لہیمیں یا رابی بل مصطفی بلغم قاسیدنا 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 قاسیدنا و غبلانا ماما دویا و سیع الک رومی مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا عالی حبیبی کا خیر القلق کل لہیمیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے فرید بھائی جزاک اللہ فرید بھائی آپ ہمارے پروگرام میں آئے اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے کیج مدنی چینل کے ناظرین ہمارے نیکس سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آمنہ سامنا جی تو کیج مدنی چینل کے ناظرین ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ جس کا نام ہے آمنہ سامنا تو اس میں دو ٹیمیں ہمارے پاک موجود ہیں ایک ٹیم ہے ٹیم مکی اور دوسری ٹیم ہے ٹیم مدنی دونوں سے دو دو کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان کا مختصر سا تعرف لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام میرا نام محمد شایان شاید ہے ماشاءاللہ شایان بھائی خیریت سے آپ ماشاءاللہ جی میرا نام محمد بلال ہے ماشاءاللہ بلال بھائی آپ بھی خیریت سے ماشاءاللہ جی میرا نام محمد حسن رزادتاری ہے ماشاءاللہ حسن رزادتاری خیریت سے آپ ماشاءاللہ جی میرا نام محمد عزیر رزادتاری ہے ماشاءاللہ عزیر بھائی خیریت سے آپ جزاک اللہ خیرہ آپ سب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جی تو کٹز بندی چیلنگ کے ناظرین میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں اور ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ پہلا سیمی فائنل ہے مقابلہ اور بھی سخت ہو گیا ہے آپ لوگ پیچھے سے کالیفائی کر کے تو آئے ہیں تو آپ کو رولز پتے ہیں پلس ٹو اور مائنس ون کے تو آپ لوگوں نے ان کو بھی دیان میں رکھنا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا اور آپ نے بزر بجا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنس ون ہو جائیں تو آپ نے سوال پورا سننا ہے اور پھر بزر بجانی ہے تو پھر آپ لوگ تیار ہیں جی تو مقابلہ شروع کرتے ہیں جی پہلا سوال نمازِ وطر کیا ہے ٹی مکی واجب ہے نمازِ وطر واجب ہے جواب بالکل درستے دیا ہے جی اگلا سوال پانچوے کلمے کو کس نام سے پھکارتے ہیں ٹی مکی کلمہ استغفار کلمہ استغفار جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ جی اگلا سوال قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت کون کی ہے ٹی مدنی قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورے بقرہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورے بقرہ ہے جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ جی اگلا سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال کے بعد ازواج متحرات میں سے سب سے پہلے کس کا انجازہ ہے جی ٹیم مکی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المؤمنین حضرت سید تنہا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ انہا جواب بالکل درست دے دیا ہے جی اگلا سوال قوم آتھ کو کیا سزم ٹیم مدنی قوم آتھ کو قوم آتھ پر مجھے بارش ہو گئی تین سال تک تین سال تک بارش نہ ہوئی قوم آتھ پر خود علیہ السلام کو جھٹلانے یعنی نہ ماننے کی وجہ سے تین سال تک بارش کو روک دیا گیا جواب درست دے دیا ہے جی اگلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نام کے والد محترم کا کیا نام ہے ٹیم مدنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا جواب درست دیا ہے صفان اللہ جی اگلا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نانی کا نام اور نانا کا نام چاہے ہیں ٹیم مکی والدہ کا نام مریم نانی کا نام حنہ اور نانا کا نام عمران ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم نانی کا نام حنہ اور نانا کا نام عمران جواب درستے دیئے ہیں محان اللہ جی اگلا سوال معصوم کون ہوتے ہیں فرشتیم مدنی فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں جی نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں یعنی کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا جواب بالکل درست دے دیا ہے محان اللہ محان اللہ تیاری دونوں ٹیموں کی بہت مضبوط ہے کیونکہ سیمی فائنل ہے دیکھتے ہیں کون فائنل میں آگے کی جانب بڑھتا ہے جی اگلا سوال ازان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے مدنی ازان میں اللہ اکبر چھ مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر چھ مرتبہ کہا جاتا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے محان اللہ جی اگلا سوال قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا گیا ہے جی ٹیم مکی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو جواب درست دے دیا ہے محان اللہ اگلا سوال سوال کو اور سے سننا ہے بزر پہلے نہیں بجانی قرآن پاک کتنے سالوں میں نازل ہوا مجریس فیصلہ کرے ٹیم مدنی کی بیل پہلے بجی ہے قرآن پاک تیئیس سال میں نازل ہوا قرآن پاک تقریباً تیئیس سال میں نازل ہوا جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ اچھا تو میں آپ کو یہاں پر دونوں ٹیموں کا سکور بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم مکی کے دس نمبر ہیں جبکہ ہماری ٹیم مدنی کے بارہ نمبر ہیں تو دونوں کا مقابلہ تقریباً سیملر جا رہا ہے ٹیم مکی دو نمبر سے پیچھے ہیں مایوس نہ ہو انشاءاللہ آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں ابھی سوال باقی ہیں جی اگلا سوال دیان سے سنیے گا مہراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے آسمان پر کن نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو ٹیم مکی حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے جواب درست گے دیا ہے سبحان اللہ اگلا سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر جو گمبت بنا ہوا ہے اس کا کلر کونسا ہے ٹیم مدنی گرین اس کا کلر گرین ہے سبز ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ جی یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ ٹیم مکی کے بارہ نمبر ہیں جبکہ ٹیم مدنی کے چودہ نمبر ہیں اگر ٹیم مکی یہاں پہ جواب درست دے دیتی ہے تو ٹیم مکی چودہ نمبر پہ اور یہ مقابلہ ٹائے ہو جائے گا اور ٹیم مدنی دے دیتی ہے تو ٹیم مدنی سیمی فائنل میں چلے جائے گی اور سوال بھی آخری ہے جی اگلا سوال آخری سوال ہے حضرت سعیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں کتنی منزلیں تھیں جی ٹیم مکی نے بطر بجایا ہے تو جواب بھی دیں گے تین منزلیں تھیں تین منزلیں تھیں جواب درست دے دیا ہے یہ مقابلہ ٹائے ہو گیا ہے ایک اور سوال آپ لوگ اسے کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں کون آگے جاتا ہے دونوں کے جو ہیں وہ نمبر سیم ہے ٹیم مکی بھی فورٹین پہ ہے اور ٹیم مدنی بھی فورٹین نمبر پہ ہے آئیے آخری سوال کرتے ہیں کون سی سورہ خاص طور پر عذابِ قبر سے بچاتی ہے ٹیم مکی سورہ ملک خاص طور پر قبرِ عذاب سے بچاتی ہے جی سورہ ملک خاص طور پر عذابِ قبر سے بچاتی ہے جواب درست دے دیا ہے اور اسی کے ساتھ ٹیم مکی ہماری جو ہے وہ فائنل راؤنڈ میں کالیفائی کر چکی ہے جبکہ ٹیم مدنی بھی مایوس نہ ہو انشاءاللہ ان کے ساتھ انامات بھی جائیں گے تو آئیے ہمارے نیکس ایگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں گھر بیٹھے بہت پیارے پیارے بچوں کو ہم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں تو آئیے وہ سنتے ہیں ہمارے نیکس ایگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا مستقبل ہر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی 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 اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ از دورت جی تو کٹس بندی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ کتنے پیارے پیارے بچوں نے ہم سے بہت اچھے چھی باتیں شیئر کی اللہ پاک ہے ان سب کو برکت نصیب فرمائے اور آپ بھی ہمیں جو ہے وہ ویڈیو بنا کے اپنی بیش سکتے ہیں واتس ایپ نمبر ہمارا آپ کی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے تو آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بیش سکتے ہیں ہم جو دعا سکاتے ہیں آپ وہ بھی ہمیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور کوئی اچھی بات آپ کو بتانی ہے تو وہ بھی آپ ہمارے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ دنیا بھر میں انشاءاللہ سنی جائے گی جی تو سیگمنٹس تو چلتے رہیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ غلام رسول بھائی ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی نظر نہیں آتا کیا فیضان بھائی نظر تو آ رہا ہے مگر آپ کو اس طرح سے تیز سکوٹی نہیں چلانی چاہیے اوہو کیا ہو گیا آپ دونے کو کیوں لڑنے لگ گئے لڑنا اچھی بات نہیں ہے نومان بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں آئی نہیں اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی فیضان بھائی خیریت تو ہے آپ اتنی تیز سکوٹی کیوں چلا رہے تھے وہ غلام رسول بھائی کہتے ہوئے غلطی سے میری بھال بابو انکل کی کائی پہ لگ گئے وہ غصہ کرنے لگے میں نے معافی بھی مانگی مگر وہ ڈانٹ ہوئے میرے طرف آنے لگے میں نے ان سے بچھنے کے لیے سکوٹی اٹھائی اور تیز سلانے شروع کر دی یہ تو بہت برا ہوا فیضان بھائی آپ کو ویسے بھی گلی میں نہیں کھلنا چاہیے تھا اور پھر انکل کی بات سننی چاہیے تھی دیکھا آپ کی سکوٹی تیز سلانے کی وجہ سے ٹکر بھی ہو گئی اور نومان بھائی کو تکلیف بھی پہنچی اب آپ نومان بھائی سے معافی مانگے میں کیوں معافی مانگوں میں نے جان کر تو ایسا نہیں کیا اوہو فیضان بھائی غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لینے میں حرج نہیں بلکہ یہ تو اچھی بات ہے آپ نومان بھائی سے معافی مانگیے اچھا بھائی مجھے معاف کر دیں فیضان بھائی میں نے آپ کو معاف کیا چلیے فیضان بھائی میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام بھائی یہ کیا آپ نے نومان بھائی کا ساتھ دیا اور مجھ سے معافی بیمونگ والی آپ نے اچھا نہیں کیا فیضان بھائی آپ نراض کیوں ہو رہی ہے معافی مانگنا تو اچھی بات ہے ورنہ نومان بھائی نراض دہتے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی ہاں ساری غلطی میری ہے فیضان بھائی فیضان بھائی فیضان بھائی میرا واس ارے دیکھ کر آہ اوہ میرا پاؤں میرا پاؤں اوہ فیضان بھائی آج آپ کو کیا ہو گیا آپ نے آج خود ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی میں نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی جی فیضان بھائی آپ نے خود ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی دیکھئے جب آپ سکروٹی تیز چلا رہی تھے تو آپ نومان بھائی سے ٹگر آ گئے اور نومان بھائی کو تکلیف بھی پہنچی آپ کو معافی بھی مانگنی پڑی اور زور سے دروازہ بند کیا تو آپ کا گلاس بھی ٹوٹا اور رواس بھی ٹوٹا اور آپ کے گرنے سے آپ کی ٹانگ میں بھی لگ گئی اللہ الرحمن الرحیم فیضان بھائی دین اسلام تو ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے غصہ نہ کرو تو تمہارے لئے جنت ہے میں نے واقعی بہت غصہ کیا مگر غلام رسول بھائی آپ بہت اچھے ہیں آپ نے مجھ پر بلکل غصہ نہیں کیا بلکہ مجھے سمجھایا فیضان بھائی غصے تھے تو کام خراب ہوتا ہے آپ سوچے تو صحیح کہ غصے کا نقصان تو بھی آخر آپ کو ہی ہوا نا غلام رسول بھائی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب میں بابو انکل سے اور نومان بھائی سے اپنے کی ایکی دل سے معافی مانگوں گا اور اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گا انساءاللہ ازدہ و جل پیارے بچوں جب بھی غصہ آجائیں اعوذ باللہ من الشیطان غجیب پڑھ لیا کریں یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے غصہ جاتا رہے گا اور لڑائی کرنے یا شور مچانی کی بجائے صبر کی عادت بنائیں اور غصے کے نقصانات سے خود کو بچائیں ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں ماشاءاللہ آئیے ہمارے نیکس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دعا آج ہم آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سکھائیں گے آؤ دعا سیکھیں ہم آؤ دعا سیکھیں ہم سونے سے پہلے کی ہم دعا سیکھیں گے آج آؤ ہم سب ملکے پڑھیں سونے سے پہلے کی ہم دعا سیکھیں گے آج آؤ ہم سب ملکے پڑھیں یہ دعا ہے وہ یہ دعا ہے وہ جو ہمارے نبی نے پڑھی یہ دعا ہے وہ یہ دعا ہے وہ جو ہمارے نبی نے پڑھی وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے اللہم بسمکا اموتو و احیا اللہم بسمکا اموتو و احیا جی تو آپ نے دعا سنی اب میں آپ کو یہ حد بھی کرواتا ہوں دعا پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے تھوڑا سا ان کا تعریف لیل دیں جی آپ کا نام حمد معاذ التاری ماشاءاللہ معاذ بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی فضیلت تاری ماشاءاللہ فضیل بھائی بھی ساتھ ہیں اور معاذ بھائی بھی ساتھ ہیں تو آئیے دعا یاد کرتے ہیں اللہم بسمکا اموتو و احیا اللہم بسمکا اموتو و احیا اللہم بسمکا اموتو و احیا آپ دونوں کو یاد ہوئی جی آپ سنیں اللہم بسمکا اموتو و احیا اللہم بسمکا اموتو و احیا ماشاءاللہ آپ دونوں نے صحیح سنائی ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ کٹس مدی چیلنگ کے ناظرین کو بھی یہ دعا یاد ہو گئی ہوگی آئیے ہمارے نیکس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب پر انام جی تو کٹس مدی چیلنگ کے ناظرین ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ جواب پر انام پہ آئیے میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھائی موجود ہیں تو آئیے ان کا تعرف لے لیتے ہیں جی آپ کا نام محمد تابش خان ماشاءاللہ تابش بھائی کھیلیت سے آپ جی آپ کا نام محمد حسان رضا ماشاءاللہ تابش بھائی کھیلیت سے آپ محمد ripا میرا نام ابید رضا تاریخ ہے ماشاءاللہ ابید بھائی آپ بھی خیلیت سے محمد ripا جی آپ کا نام ماشاءاللہ فیضان بھائی خیلیت سے آپ الجی تو کٹس ممدی چینل کے ناظرین آئیے میں ان کو بھی فارمیٹ بتاتا چلوں آپ کو بھی فارمیٹ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آجائے کہ کیا ہونے والا ہے جی تو سب سے پہلے آپ کو آپ سے انشاءاللہ دو دو سوالات کیے جائیں گے جو درست جواب دے گا انشاءاللہ وہ انعامات بھی لے کر جائے گا انشاءاللہ جی تو پھر آپ لوگ تیار ہیں سوالات شروع کیے جائیں جی تو پہلا سوال ہے ہمارے تابش بھائی سے مسجد نبوی کس شہر میں ہے مدینہ شریف میں ہے مدینہ شریف میں ہے جواب بالکل درست ہے ہاں وہ کون سے نبی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ جی اگلہ سوال نماز میں رکعو کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم جی جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ جی چوتھا سوال سجدے میں جا کر کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم جی جواب آپ کا بھی درست ہے سبحان اللہ حج کس اسلامی مہینے میں ہوتا ہے ذلہجہ میں ہوتا ہے ذلہجہ میں ہوتا ہے جواب آپ کا بھی درست ہے سبحان اللہ جی اگلا سوال میٹھی عید کس اسلامی مہینے میں ہوتی ہے شوال المکرم جی شوال میں ہوتی ہے جواب آپ کا بھی درست ہے سبحان اللہ جی اگلا سوال اردو میں لفظ پاکستان لکھا جائے تو اس میں کتنے حروف ہیں جی سیون سات حروف ہیں سیون حروف ہیں جواب آپ کا بھی درست ہے شہان اللہ جی اگلا سوال حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے لاہور میں لاہور میں ہے جواب آپ کا بھی درست ہے شہان اللہ جی تو ہمارے سوالات بھی مکمل ہو گئے ماشاءاللہ آپ سب نے درست جوابات دیئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ انعامات بھی جائیں گے جی تو آئیے ہمارے نیکس سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تیزی دکھائیں جی تو کچھ بندی چینل کے ناشید ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ جس کا نام ہے تیزی دکھائیں اور اس میں ساتھ میرے دو بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں جی تو آئے ان کا مختصر ستعرف لے لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حمزہ بھائی خیدیت سے آپ الحمدللہ رب العالمین علا ماشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حمزہ بھائی خیدیت سے آپ جی الحمدللہ رب العالمین علا کو لحال ماشاءاللہ تو پھر آپ لوگ تیار ہیں آپ کے سامنے بورٹ بھی ہے آپ کو مارکر بھی دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک منٹ کا ٹائم دیا جائے گا آپ نے جو ہے وہ جانوروں کے نام لکھنے اچھا وہ پالتو بھی ہو سکتے ہیں وہ جھنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں لیکن یاد رہے پرندے یا پھر کیرے مقوروں کے نام آپ نے نہیں لکھنے تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے روشن جائے سے تارے بچوں کا رمضان 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 آیا رمضان دے کو خوشیا پر سے آیا رمضان دے کو خوشیا پر سے آیا رمضان دے کو خوشیا پر سے خوشیاں پھر سے لائے رمضا دیکھو خوشیاں پھر سے رمضان 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 جی چالیس سیکنڈ ہو گئے ہیں تیزی دکھائیں حمزہ بھائی یا پھر اوبیت بھائی روشن جا سی تایارے بچوں کا رمضان 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 5 4 3 2 1 بھوک جائیے یا آپ لوگ کا وقت ختم ہو گیا ہے جی حمزہ بھائی آپ نے کتنے لکھے وائیڈز اور کون کونسے لکھے گاہیں گاہیں 1 بکری 2 اونٹ 3 ہاتی 4 بندر 5 ویلی 6 کتا 7 شیر 8 ہیران نائن لومڑی ٹین آپ نے دس جانوروں کے نام لکھیں تو آئیے چلتے ہیں ہمارے عبید بھائی کی طرف جی عبید بھائی آپ نے کتے لکھے اور کون کون سیون اچھا سیون لکھے جی بتائیے شیر شیر ون چیتا ٹو بکری تائے فور تا فائلی سکس اوٹ سیون آپ نے سات جانوروں کے نام لکھیں تو اس کا مطلب ہوا کہ حمزہ بھائی ہمارے جیت گئے اور ان نامات بھی لکھے جائیں گے عبید بھائی آپ بھی مایوس نہ ہو یہ تو انشاءاللہ اس میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے تو آئیے ہمارے نیکس سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کہانی جی تو مطنی چینل کے ناظرین ہم آ چکے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کہانی مولد کے دعوت اسلامی محمد یوسف صلیم اتاری بھی ہمارے ساتھ ہمارے سیگمنٹ میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یوسف صلیم بھائی کھیریت سے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ماشاءاللہ یوسف صلیم بھائی آج آپ کی کہانی کا موضوع کیا ہے آج میری کہانی کا موضوع ہے چونٹی چونٹی اچھا جو چھوٹی سی ہوتی ہے بالکل چونٹی سی چونٹی دیکھیں آپ نے جی اچھا لیکن چونٹی کی آواز کبھی سنی ہے نہیں سنی ارے حسین بھائی نے میں نے سنی اور عثمان بھائی نے بھی نہیں سنی آپ نے سنی حسن بھائی نے سنی ہے نہیں میں نے بھی نہیں سنی میں نے بھی نہیں سنی لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ایک نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے پتا ہی چونٹی کی آواز کتنی دور سے سنی تھی تین میل دور سے کتنے میل دور سے تین میل یعنی تقریباً تری کلومیٹر سے بھی زیادہ اچھا اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اللہ اپنے نبیوں کو کسی طاقت اتا فرماتا ہے کسی قوت اتا فرماتا ہے کہ چونٹی کی آواز سنی اور وہ بھی کتنی دور سے تین میل دور سے اچھا اپنے چونٹیوں کو دیکھا ہے چونٹی اپنے جسم کے وزن سے بھی زیادہ وزن اٹھا کر بسا اوقات جا رہی ہوتی ہے جی جی کہانی بھی یہی سے شروع ہوتی ہے کہ ایک بار ایک چونٹی ایک بڑا سا دانہ اٹھا کر اسے اپنی گھر کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی اچھا وہ تو بیچاری محنت سے کھینچ رہی تھی اور اس میں لگی ہوئی تھی اتنے میں ایک واسپ اٹھتے ہوا آیا واسپ مکھی دیکھیا آپ نے جی ایک تو ہوتی ہے بی جسے فلائی بھی کہتے ہیں جی جی اور واسپ بھی کہتے ہیں واسپ جو ہوتا ہے نی یہ تھوڑی سی بڑی مکھی ہوتی ہے اردو میں سے تیتیا بھی کہتے ہیں جی جی اب وہ بڑی مکھی نے جب دیکھا کہ چوٹی بڑا سا دانہ کھینچ کر لے کے جا رہی ہے تو وہ چوٹی کے پاس گئی اور اس کے قریب جا کر ہنسنے لگی اور اس کا مزاک اڑانے لگی کیا اڑانے لگی مزاک مزاک اڑانے لگی کہنے لگی کہ تم کو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کھانا لینے کے لیے اتنی دور سے یہ دانہ کھینچ کر تم اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہی ہو اور پھر اتنی محنت کے بعد تمہیں کھانا ملے گا مجھے دیکھو میں تو ہوا میں اڑتی رہتی ہوں جہاں دل چاہے وہاں پر بیٹھ کر وہاں سے کھانا کھا لیتی ہوں اور مزے کی زندگی ہے میری یوں کہہ کر وہ اڑ گئی اور اڑ کر پھر گمنا پھرنا شروع کر دیا اچھا وہ جو چوٹی تھی نا اس نے ویسپ کے جب یہ باتیں سنی تیکھی کڑوی باتیں تھی دل جلا دینے والی باتیں تھی تو وہ تھوڑا سا افسردہ تو ہوئی لیکن پھر بھی نیچے مو کر کے اس دانے کو اپنے گھر کی تنف کھشتی چلی گئی اچھا جناب ہوا کچھ یوں کہ وہ جو ویسپ تھی وہ اڑ کر ایک گوشت کی دکان پر جا کر بیٹھ گئی گوشت پر اچھا جناب جیسے ہی وہ گوشت کی دکان پر جا کر بیٹھی کسائی نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بغدہ بغدہ ہاں کسائی نے وہ بغدہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ تو گوشت کے کیا کر رہا تھا پیسس پیسس کر رہا تھا ٹکڑے کر رہا تھا اس نے جیسے ہی بغدہ مارا اس نے نہیں دیکھا کہ نیچے اس کے کیا تھی مکھی مکھی تھی اس کا بغدہ لگ گیا مکھی کے جسم پر اب وہ جو مزاق کرنے والی مکھی تھی اس کے کیا ہو گئے دو ٹکڑے دو ٹکڑے ہو گئے اب اس چوٹی نے جب یہ دیکھا کہ میرا مزاق اڑانے والی مکھی اس کے تو کیا ہو گئے دو ٹکڑے دو ٹکڑے ہو گئے اچھا جب کسائی کی نظر پڑی اس پر تو اس نے تو اسے ہاتھ سے دھکا دیا اور دکان سے کیا کر دیا بھار نیچے پھیک دیا اب وہ چوٹی وہ دانہ پہلے گھر پہ چھوڑ کر آئی پھر اپنے دوستوں کی پوری فوج لے کر آئی اور جا کر اس کسائی کی دکان سے اس مکھی کو اٹھایا اور اب اسے بھی کھانے کے لیے اپنے گھر پہ لے گئی تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے بلکل بہت اچھی بات گئی ہمارے حسن بھائے نے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کسی کا عدب اور احترام مرتبے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جیو سبح بھائی ماشاءاللہ اچھی کہانی آپ نے سنائی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے آمین یوسف سلیم بھائی میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے ایک تسرت ہی دعا کر دیں جی ضرور آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں لمح tudor کرمائے اے مولا کرみ نبی پاک کی ساری امت کی مغفرت فرمائے یا ارحم الم Bien اے مولا کری ہم سے راضی ہو جا اے مالک ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تیری رضا ملتی ہو اے اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا جسے تُو ناراض ہوتا ہوں اے اللہ ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرمائے اے اللہ ہمیں نمازوں والی زندگی عطا فرمائے اے مولا کری ھمیں نبی پاک علیہ السلام کی صیرت پر عمل والی زندگی عطا فرما اے مالک کریم اے مولا کریم یا ارحم الرحیمین اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما اے مالک کریم اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ ہمیں قرآن سے الفت عطا فرما قرآن کا نور ہمارے سینوں میں نازل فرما اے مالک کریم ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق اتا فرما اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ اے مولا ہمیں جھوٹ سے بچا ہمیں غیبت سے بچا ہمیں چغلی کرنے سے بچا ہمیں وعدہ خلافی کرنے سے بچا دالم گلوچ کرنے سے بچا اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ ہمیں اچھا بنا دے اے مالک ہمارے تمام بیماروں کو صحت اتا فرما جو پریشان حالیں ان کی پریشانیاں دور کر دے اے اللہ جو تنگ دست ہو گئے ہیں انہیں فراخ دستی نصیب فرما اے مولا کریم اے مولا کریم جتنے روٹے ہیں انہیں منا دے جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے اے مولا کریم اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ جو مانگا وہ بھی اتا کر دے تو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے اتا فرما میں کیوں کہوں مجھ کو یہ اتا ہو وہ اتا ہو وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا ولا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اے مالک کریم ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ ہماری زبان سے جاری ہو جائے اے مالک کریم اے کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ہو نبی پاک کا دیدار ہو روزے کی حالت ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے مالک کریم جو مانگا وہ بھی عطا کر جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بھی ان مانگے عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جزاک اللہ یوسف بھائی آپ پہ ہمارے پروگرام میں آئے ہمارے پروگرام کو رونک بکشی اللہ باک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے کٹ مدنی چینل کے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ سے ہمارے پروگرام میس ہو جائے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جاکے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کو وہاں پہ جا ہمارے پروگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیوز بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو جزاک اللہ خیرہ امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشن جیسے تارے بچوں کا رمزان رمزان بچوں کا مدنی چینل آ گیا کیا بات ہے کیا آ گیا